موسیقی 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 کی جو پورا یہ جو ہمارا میوزک کا ایک پورا دور ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ راجہ مہندی انی خان کا جو وقت ہے قدرت نے ان کو بہت کم سمجھ دیا اور بہت کم عمر میں یعنی جب سمجھ آنی بھی شروع نہیں ہوتی ہے جس عمر میں اس عمر تک وہ اتنا بڑا کام کر کے چلے گئے کہ آج دیکھتے ہیں ہم تو تاچوب ہوتا ہے کہ ایک سکس کیسے اتنا بہترین کام اتنے کم سمجھ میں اتنی کم عمر میں کر سکتا ہے راجہ مہندی انی خان کی جو پیدائش ہے وہ جھیلم پاکستان میں ہوئی انیس سو اٹھائیس میں اور بہت کم عمر کے جب وہ تھے یعنی چار ورش کی عمر تھی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا یعنی بیک گراؤنڈ ان کی راجہ مہدی انی خان کی بہت اچھی تھی ان کے فادر جو بھاولپور اسٹیٹ ہے اس کے وزیر تھے اور ان کی جو ماں ہے یعنی حبے صاحبہ وہ سمجھ کی بڑی سکولر تھی بڑی رائٹر تھی اور ان کی جو قابلیت تھی اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ یعنی اکبال جیسا ہے سکولر جی اس قد کا وقت جو وہ بھی ان کی ماں کو یعنی ان کے قابلیت کی ان کی صلاحیت کی قدر کرتے تھے کیا بات ہے سر اور راجہ مہندی لکھا کی جو پرورش ہوئی ان کے ماما کے ساتھ ہوئی اور وہیں سے انہوں نے ایڈکیشن لی اور چھالیس کے سمیں میں یعنی جب ان کی عمر کے والا اٹھارہ ورش تھی اور اس سمیں دیش میں جو ماحول چل رہا تھا جنگی ازادی کا وقت تھا پارٹیشن کا معاملہ بڑھ گیا تھا تو ایسے میں بہت کم عمر میں ہونے یہ بھی فیصلہ لینا بڑا کہ ہم کو پاکستان نہیں ہمارے لیے ہندوستان ہی ہمارا وطن ہے اور اپنی شریک حیات کے ساتھ انہوں نے ایک بڑا فیصلہ لیا جبکہ اس سمیں استحتیق بہت اچھی نہیں تھی بہت بہت ٹف تھے اور مشکل بھی رہی ہوگی ان کے لیے لیکن اس سے انہوں نے اپنی وطن پرستی ثابت کی اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ کیوال ایک بہترین لیرسس تھے وہ کیتکار تھے ایک شاندار انسان تھے وہ بہت یعنی وطن پرستی میں بھی انہوں نے ایک نئی اور ایک وشیش ہے ہمارے سامنے خاص مشہل پیس کی ہے جیسے کہ آپ نے ان کی عمر کی بات کی ہے بہت کم عمر ان کی تھی اور بہت کم عمر میں انہوں نے کام بھی شروع کر دیا تو اتنی کم عمر میں انہوں نے فیلم ریڈسٹی میں اپنی جگہ کس طرح سے بنائی بہت کم عمر میں رازہ مہندلی خان نے آل انڈیا ریڈیو دلی کو جوین کیا تھا آل انڈیا ریڈیو میں جب وہ کام کر رہے تھے تو ان کی دوستی منٹو سے ہوئی ہے اور منٹو سمیں ایک بڑا نام تھا فیلم انڈسٹری میں بھی ان کا بڑا رسوک تھا بڑے ان کی دوستیاں تھیں بہت سے لوگ ان کے جاننے والے تھے تو منٹو نے سفارش کی رازہ مہندلی خان کی اشوک کمار سے اور اشوک کمار کے بہت اچھے رشتے تھے ایس مخرجی سے جو فیلمستان سٹوڈیو کے مالک تھے اور ایس مخرجی کا بہت بڑا قط تھا ایس مخرجی کی ستھی فیلم انڈسٹری میں وہی تھی جو راج کپور کی تھی یعنی یہ دو سب سے بڑے بینر اس سمیں انڈسٹری میں ہوا کرتے تھے تو ایس مخرجی کی جو فیلم تھی دو بھائی اس فیلم سے راجہ مہندلی خان نے بدورہ گیتکار اپنی شروعات کی اور پہلی فیلم انہوں نے جو دو گیت لکھے دونوں سپر ڈپر ہٹ ہوئی جی ہاں گیت عدد نے دونوں گیتوں کو گیا اور وہ گیتیں یعنی وہ دونوں ہی گیت آج بھی اتنے مقبول ہیں میرا سندر سپنا ٹوڑ گیا جی یہ سارے گیت اور اس سمیں کے دور کو آپ دیکھیں فرٹی سکس کا جو سمیں تھا تو بہترین گیت تھے اس کے بعد ان کو شہید میں موقع ملا جی جس میں انہوں نے وطن کی راہ میں این وطن کی نوجوان صحید ہو بہت سندر گیت اور اس میں بہت مقبول رہا جی ہاں سر بات ہو رہی تھی ان کی گیتوں کے بارے میں سر ساتھ ساتھ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے گیت کون کون سے گیت کہیں ہیں اور کن فلموں کے لیے گیت لکھے ہیں رازہ مہدی علی خان فورٹی سکس میں فلم انڈسٹری میں آگئے جی ہاں اور اس کے بعد شہید اور دو بھائی فلموں کے ساتھ آگاز ہو گیا اس کے بعد انہوں نے سلسلے سے ویدیا جدی انپڑ میرا سایہ کمل مخدر ایسی بہت سی فلموں کے لیے جی ہاں گیت لکھیں اور آپ یہ سمجھیں کہ اس سمیں کے لگ بگ لگ بگ جتنے بھی بڑے میجیشن تھے ایسٹی برمن کے ساتھ ان کا کام رہا کام اپنیر کے ساتھ رہا ایک مصافر ایک حسینہ میں انہوں نے ساتھ میں کام کیا لیکن جو سب سے بہترین کام راجہ مہدی علی خان کا ہے جس کے وجہ سے راجہ مہدی علی خان کو آج ہم جانتے ہیں مانتے ہیں وہ ان کا سب سے بہترین ایسوسییشن تھا مدن موہن کے ساتھ اور مدن موہن کے ساتھ ان کی فلمیں جو ہیں وہ آپ ہی سمجھئے کہ وہ اس پوری فلم انڈسٹری کی ہماری سینیما کے اتحاس کی ایک اسیٹ ہے میرا سایہ کے سارے گیت آپ دیکھیں انپڑ کو آج بھی ہم مانتے ہیں ہندوستان کے سینیما کی جو سب سے بہترین میزیکل فلمیں ہیں ان میں انپڑ ہے دلہ نے ایک رات کی ایسی ساری وہ کون تھی تو ان کے گیتوں کو آج بھی ہم یاد کرتے ہیں ان گیتوں میں کلاس ہے ایک گیتوں کی بات ہو رہی تو ان کے گیت خاص کون کون سے رہے ہیں آپ دیکھیں انپڑ کی انپڑ کے گیتوں کو سب ہی جاتے ہیں کہ آپ کی مزروں نے سمجھا پیار کی کامل مجھے ہیسی میں پیار کی آرجو اور اگر مجھ سے محبت ہے ایک ہشین سام کو ایک ہشین سام تو اس طرح کے بہت سے گیت ہیں ان کے جو بہت اچھے گیت ہیں میرا سایہ کے سارے گیت آپ کے پہلو میں آکے رو دیئے مہنوں میں بدرہ چھائے تو اس طرح کے وہ کون تھی کہ ان کے بہت اچھے گیت ہیں لگ جا گلے کی پھر یہ ہسی رات ہو تو اس طریقے کے ان کے گیتوں میں آپ جو چیز دیکھیں گے کلاسک طریقہ اور شبدوں کی جو ان کی جو شیلی ہے اس میں آپ دیکھیں گے بلکل ایک منجر ابرتا ہے اور جیسے اس دور کی فلموں میں جو ایک شوٹنگ ہوتی تھی اس میں آپ دیکھیں گے بڑا ہم لوگ پریوک کرتے تھے کاشمیر کا وادیوں کا پہاڑوں کا تو اسے نیچر شوٹ کو جو نیچر کے جو منجر کسی ہے اس کا بہت اچھا استعمال آپ کو مہندی علی خان کے گیتوں میں ملے گا اور مدل میں ہم نے بھی اسی ایک بہت اچھے ڈنگ سے اس کو کرافٹ کیا تو وہ کیت آج ایک اتحاس ہے یعنی مائل سٹون ہے ہمارے میوزک کے دنیا کے راجہ مہندی علی خان کا کام سب سے زیادہ انٹسٹی میں کس کے ساتھ رہا ہے لگ بگ بیس ورش کا ان کا جو پورا دور ہے اور دخد پاتی رہی کہ 38 سال کی چھوٹی سی عمر میں وہ ہمیں چھوڑکی چلے گئے تو ان کے کام کو آپ کو ایسے سمجھیں جیسے سیلینڈر کا کام تھا یعنی سمیت تو اس کا کم ہے لیکن اس کی قوالیٹی آپ دیکھیں اس کو اگر آپ میرٹ پر آکن دیکھیں گے تو بڑا بہترین کام ہے اور بڑا شاندار کام ہے اور ان بیس سالوں میں انہوں نے مدن موہن کے ساتھ ان کا ایسوسیشن رہا ہی اس کے علاوہ ایس مہندر تھے بابل تھے دتا نائق تھے تو سب کے ساتھ ان کا کام رہا لیکن ان کی خاص پہچان اور سب سے اچھا کام جو رہا وہ مدن موہن کے ساتھ رہا یعنی آپ یہ سمجھیں کہ لطا مانگش کر تک کے جو سب سے بہترین گیت ہیں جن کو دنیا بھی مانتی ہے اور جو میوزک کے جانکار ہیں وہ بھی مانتے ہیں خود لطا مانگش کر بھی مانتی ہیں تو ان کے جو سب سے بہترین گیت ہیں وہ مہندی علی خان اور مدن موہن کی اسی جگل بندی کی دین ہے جگل بندی کی دین ہے ان کے کام کی خاصیت کیا تھی اگر سنچھپت میں اگر ہم جاننا چاہیں تو کس طرح سے یہ کام کے معاملے میں ان کی جو کمٹمنٹ تھا جی ہاں وہ بہت بہترین تھا کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کی مہندی علی خان کے نام کے ساتھ کوئی کانٹروورسی جڑی ہوا جی شننگا کام کیا پورے اپنے اس طویل کیریٹ میں بیس ورس کے کیول پچھتر فلموں میں کام کیا اچھا اور جو بھی کام کیا بڑا عالی درجے کا عالی درجے کا بہت میاری کام کیا عادت نے ان کے بہت سے گیت کائے محمد رفی صاحب نے بہت سے گیت کائے ہیں اور اس ٹی برمن کے ساتھ ان کا اسوسیشن رہا دیوانند کی فلموں کے لیے انہوں نے کافی کام کیا اور یہ وہ دور تھا جب دیوانند بھی یعنی نئے اسٹارڈم کے ساتھ اپنے فورٹیز کے لیٹ دور میں آئے تھے اس میں بدیا جدی جی تو ایسی تمام فلموں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے گھیت دے ایس مخرجی کے ساتھ ان کا ایک بڑا اچھا کومبینیشن مناہ ایک لنبا دھور رہا ایک مسافرے کسینہ اپی نیر کے ساتھ ان کا کام رہا تو ان کا کام کل ملا کے بڑا اچھا اور یعنی آپ دیکھیں ان کو سائز میں وہ لگے گا کم ہے لیکن وہ کوالیٹی اور میرٹ میں بہت آلہ درجے کا ہے سر جیسا کہ ہم لوگوں کو یہ پتا ہے راجہ مہندی علی خان کا کام بہت آلہ درجے کا ہے بہت اچھی گیتکار ہوئے ہیں لیکن کیا موجودہ وقت میں کوئی ایسا گیتکار ہے جو ان کی جگہ لے سکتا ہے وقت فلم انڈسٹری کا میوزک کا سماج کا پورا آپ دیکھیں دور بہت بدل چکا ہے بے شک اگر ہم اپنے فٹیز کا جو دور تھا جہاں سے کیل سہگل کے ساتھ شروعات ہو دی ہے فٹیز اور سکسٹیز کا دور آپ دیکھیں تو وہ ایک گولڈن ایرا تھا جی 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 ویسا سنہری دور نا پہلے آیا تھا نا ممکن ہے نا ممکن ہے بے شک چیزیں بدل رہی ہیں اب ٹیکنولوجی پہ زیادہ جور ہے اس طریقے کا مہنت پریشرم ریسرچ آپ دیکھیں کہ اس سمیے کے موسکار ہمارے لیڈیسٹ ہمارے سنگرز آپ دیکھیں مہینوں سادنہ کرتے تھے ایک خاص موڈ میں پہنچنے کے لیے بہت گہرائی موترتے تھے ان کے لیے اپنا کام ایک میڈیٹیشن تھا ایک دھیان تھا ایک سادنہ تھا اس میں ایک آدھیات میں گہرائی تھی اب وہ درشن وہ سوچ نہیں ہے ہر چیز گومرشلائز ہے تو مارکٹ کی درشتی سے بھلے ہی یعنی آپ اس کو اگر فینینسیل پروسپیریٹی کے نظریہ سے دیکھیں تو اس وقت کی لوگ بھلے اتنے سفل نہیں تھے لیکن ان کا کام عمر ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یعنی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو مہان سکسیتیں ہوتی ہیں ان کے لیے کوئی الگ سے قدرت سمیں نہیں دیتی ان کو بھی وہ ہی دن کے چوبیس گھنٹے ان کے لیے لیکن کیسے اس کا استعمال کرنا ہے کیا کام کی کیا شدت ہو کیا پیشن ہے کیا گہرائی ہے کیا اس کے پرتی کمیٹمنٹ ہے یہ اگر ہمیں سیکھنا ہے تو ہمیں اس دور کے رازہ مہندی یعنی کہاں جیسے لوگوں سے سیکھنا چاہیے کہ 38 ورش کی معمولی عمر میں یعنی کیسا کیسا کچپ کا کام وہ کر کے چلے گئے جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ بہت ہی غزب کام انہوں نے کیا ہے آپ راجہ مہندیلی خان کے سائٹ سے زمانے کو اور فلمی دنیا کو کیا میسج دینے چاہیے ہیں سب سے بڑا میسج کی زندگی کو آپ لمبائی زندگی پہ ہوتی ہے اس کی لمبائی نہیں اس کی گہرائی آپ دیکھئے اور مہندیلی خان کے کام کی دیکھئے آپ ان کی وطن پرستی کو دیکھئے اتنی بڑی بیک گراؤنڈ سے آئے لیکن وہ بڑے ہمبل انسان تھے پوری زندگی انہوں نے اپنے کو لگاتار انہوں نے اپگریٹ کیا رکے نہیں ان کے کام میں آپ دیکھیں گے کبھی انہوں نے میار سے نیچے ایک لاکھ سے نیچے وہ کام کا ان کی کوالیٹی نہیں تھی تو بڑا گہرا کام ان کی ساری فلموں میں آپ دیکھتے ہی ہیں انپرڑ میرا سایا وہ کون تھی جب یاد کسی کی آتی ہے ایک مسافر ایک حسینہ مدیار یعنی ایک سے ایک بہترین کام اور وہ کلاسک ہمیشہ کے لیے وہ عمر رہنے والا کام تھا مہندی علی خان ایک ایسا نام ہے جب تک فلم انڈسٹری ہے یہ میوزک کی دنیا ہے اور جب تک عدب ہے اس نام کو ہم کبھی بھول لیں راجہ مہندی علی خان کا نام رہے گا بہت شکریہ سر راجہ مہندی علی خان کے بارے میں آپ نے بہت کچھ ہمیں بتایا ہے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو بھی ملا ہے راجہ مہندی علی خان کے بارے میں ہم نے اپنے ایکسپٹ سے بہت کچھ جانا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ باکس میں جائیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی شخصیت کے بارے میں بتائیں تو پلیس کمنٹ باکس میں جائیے اور اس کا نام لکھئے ہم اسٹوڈیو میں اس کے بارے میں بات کریں گے تک تک یہ لیے ہمارے ایکسپٹ اور اپنے دوست امیر فیصل کو دیجئے جازب پھر حاضر ہوں گا شبہ خیر نمشکار ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو تبھائیں